لاہور والوں پی ٹی ایم کی فرکلی سیادت سٹیج پر جلوہ فروز ہے جلسہ کی کاروائی کا آغاد ہو چکا ہے میں درخواست کروں گا کہ جو لوگ سٹیج سے آگے کھڑے ہیں وہ مہربانی کر کے پیچھے ہو جائیں کچھوں پر بیٹھ جائیں اور جو متعلقہ لوگ نہیں ہیں وہ مہربانی کر کے سٹیج سے نیچے سٹیج لے جائیں میں سیکیورٹی کے دوستوں کا ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بڑی محبت کے ساتھ غیر متعلقہ لوگوں کو واپس بھیج دیں تاکہ بات امن سے ہو سکتا ہے اس عظیم الشان جلسے میں موجود لوگ جن کی آمد کا سلسلہ کل رات سے جاری ہے انہوں نے نہ ٹھنڈ دیکھی نہ موسم کی سختی دیکھی لوگوں نے آج یہاں آ کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ نیازی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں اور میں اب اجلاس کی باقاعدہ کاروائی کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے دعوتیں خطاب دوں گا جمیرہ علماء پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل عظیم باپ کا عظیم بیٹا اویس احمد نورانی صاحب استقبال کیجئے جنڈے لے را کر استقبال کیجئے رہار والوں بیمانوں کا استقبال جنڈے ہلا کر کریں ادھر بھی نگڑانا چاہیے ادھر بھی جنڈے بلون کریں جناب جا رہے ہوں عبیت قرآنی صاحب یہ لگا دوں یہ اللہ فرم چاہتے ہیں اللہ رحمان الرحیم اللہ رحمان الرحیم واجب الہترام صدر محفل پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ عزید اللہ مولانا فضل رحمان صاحب واجب الہترام پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون کی نائف صدر محترمہ مریم نواز صاحبہ واجب الہترام محترم پیارے برادر چیئرمن بلاول بٹو سرزاری صاحب اور وہ تمام قائدین جو سٹیج پہ جلپہ افروز ہیں اور بنار پاکستان کے سائے تلے داتا کی نگری پہ تشریف لائے ہوئے تمام محسس کارکران بزرگوں نوجوانوں اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اس جلسے کو منقف کرنے میں جن احباب نے صبح و شام محرت اور مشکت کر کے اپنا قیمتی وقت پاکستان کی جمہوری قوتوں کو ایک سٹیج پر پنونے کے لیے لگایا پاکستان مسلمی قنون اور دیگر جماعتوں نے اس سٹیج کو سجانے کے لیے جو محنت کی اللہ رب العالمین آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے میرے محترم دوستو آج کا یہ جلسہ اس بات کی قواہی دیتا ہے کہ قوم پاکستان کی غیور مسلمان اور تمام وہ جمہوریت پسند لوگ آج اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کی تمام وہ سیاسی جماعتیں ہر دور میں کسی بھی ڈکٹیٹر کو اور کسی بھی آمیرانہ سوچ کو اس ملک کے اندر اب چلنے نہیں دیں گے بہتر سال گزرنے کے بعد بھی آج منارے پاکستان میں کھڑے سب حیورات دیکھ لیں اسٹیج پر بہتر سال گزرنے کے بعد پاکستان کی جمہوری قوتوں نے اپنا راستہ تبدیل نہیں کیا بہتر سال گزرنے کے بعد مفتی محمود کی سوچ کو تم روند نہیں سکے بہتر سال گزرنے کے بعد ملانا نرانی کے فکر اور فلسلے کو نہیں روند سکے بہتر سال گزرنے کے بعد ذلفقان علی بھٹو کی سوچ اور فکر کو نہیں روند سکے بہتر سال گزرنے کے بعد وہ لوگ جو اس اتدار کی حوص میں ملک توڑ دیتے ہیں سرہ میں بیج دیتے ہیں ان کا یوم اتصاب آج ہو کر رہے گا انشاءاللہ وہ لوگ جو آپ کے الیکشن کو چوری کر کر وہ لوگ جو آپ کے ووٹ پر ڈاکہ مار کر اپنی مرضی سے حکومتیں بناتے ہیں آج ان کے یوم اتصاب کا اعلان ہو کر رہے گا انشاءاللہ قوم جاگ چکی ہے عمران خان اسلام آباد پہنچنے سے پہلے اسریفہ شاہ محمود بریشی کے جہم میں رکھ دو اور گھر جائے وردہ تمہاری شیرو فورس اور ٹائگر فورس تمہیں نوچ کے کھا جائے گی اور خالی عمران خان کا اتصاب نہیں ہوگا جنہوں نے چھپ چھپ کر کلیر محلوں میں پاکہ جون فیزا کی دکھانے کھولی ہے ان کے بھی اتصاب ہوگا